ہلو فرنڈس میں آنکر چودری آج جو آپ کے سامنے یہ ویڈیو لائیا ہوں یہ لائیا ہوں 3D پینل کی تو آج کی اس ویڈیو میں میں 3D پینل کے بارے میں بتاؤں گا کتنی طرح کے ہوتے ہیں لگنے کے بعد کیسے لک دیتے ہیں ڈیزائن کیسے کیسے ہوتے ہیں کس چیز کا بنا ہوتا ہے اور آپ اس میں کیا کیا موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اور کس کس طرح سے یہ لگائی جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے موسیقی اس سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میرے کچھ کلائنٹس کی اس یوٹیوب چینل پر کافی کمنٹ آ رہے کہ 3D پینل کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو انہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویورز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں یہ 3D پینل کی ویڈیو لائیا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو یہ 3D پینل بسکلی کئی طرح کے آتے ہیں کچھ آتے ہیں جو بسکل جیپسم کے بنے ہوتے ہیں اس میں بھی الگ ڈیزائن ہوتے ہیں کافی کچھ آتے ہیں آپ کے جو 3D پینل ہوتے ہیں وہ پیپر فائبر کے بنے ہوتے ہیں اور جو آج کل کافی زیادہ چلنے ہیں وہ ہے پی وی سی کے پینل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے 3D پینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے سلیک اور اچھا ڈیزائن ہے اسی طرح کہ آپ نے جیسے ڈیزائن دیکھے اور بھی بہت سارے ڈیزائن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو 3D پینل ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں لگنے کے بعد یہ لگانے کا پروسس کیا ہے اس کے ایڈوانٹیجز میں بتاؤں تو یہ دیوار پہ لگنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ بہت خوبصورت لک دیتا ہے اور دوسرا یہ پانی سے دھو سکتے ہیں اسے واشبل ہوتا ہے پرابر آپ پانی مار کے پرابرلی دھو سکتے ہیں تیسرا اس میں کسی طرح کے ٹرمائٹ کیڑے کسی طرح کے وہ نہیں لگتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اگلا وہ ہے یہ انبریکیبل ہے کوئی اس کے ٹچ کرے کوئی مارے ہٹ کرے تو یہ ٹوٹے گا نہیں یہ ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ یہ ہائی کوالٹی بنائل فلورنگ کا بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی بنائل جو ہے بہت ہائی کوالٹی ہے آپ اسے تو ایسے مڑ جائے گا دیکھیں یہ ایسے بریکیبل نہیں ہے کہ ایزیلی بہت ہلکا فیبرک ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا تو اس طرح کا نہیں ہے یہ تو یہ انبریکیبل بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کو میں کہوں یہ پینٹیبل بھی ہے آپ اپنے حساب سے کچھ ٹائم بعد ایک ڈیزائن سے بور ہو جائیں تو اپنا پینٹ کر آکے آپ اسے دوسرا ڈیزائن لگا سکتے ہیں اور انسٹالیشن بہت ایزی ہے اس کا تو ایزی ٹو انسٹال ہے تو یہ بسیکلی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اس 3D پینل کے بہت سارے ڈیزائن آتے ہیں بہت ساری ویرائیٹی آتی ہیں بیسیکلی ابھی آپ دیکھیں لائن سے یہاں دیکھیں یہ سات آٹھ ڈیزائن ہیں جو ابھی ایٹ پرزنٹ اویلیبل ہیں ایزیلی اویلیبل ہیں مارکٹ میں اور میں کانٹیک نمبر بھی دے دوں گا جہاں سے ان سے آپ کو پرچیز کرنا ہے اور باقی اس کا کچھ ڈیزائیڈوانٹیجز بھی ہیں ان 3D پینل کے ایک تو ڈیزائیڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کے دیوار جو ہے سی پیج کی دیوار ہے تو اس پہ اٹکے گا نہیں اچھے سے کیونکہ وہ پوری دیوار ہی چھوڑ دے گا سیمنٹ چھوڑ دے گا تو پینل کیسے ٹکے گا ویسے واشیبل ہے خراب نہیں ہوگا کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیتا ہے تو آپ اسے نکال کے اور دوبارے دوسری دیوار پر لگا سکتے ہیں لیکن یہ ٹکے گا نہیں اور جو ایک ڈیزائیڈوانٹیجز جو مجھے لگتی ہے اس کی کہ اس کا جو 3D پینل ہے جو 3D لوک ہے جیسے یہ ہے تو یہ اتنا اچھا اور سلیک ہے آپ اس میں چھید کر کے اور اوپر سے پینٹنگ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ایکچوال 3D ہے ایمیج نہیں ہے بیسکلی آپ میں وال پیپر میں دیکھو گا 3D ایمیجز ہوتی ہیں جو لگنے کے بعد لگتی ہیں باہر آ رہی ہیں تو اس میں جیسے یہ ڈیزائن ہے برک کا ہے اور ڈیزائن ہے وہ ایکچوال 3D ہے ایکچوال میں یہ جو ہے باہر نکلا ہوا ہے یہ اس کا جو گیپ ہے آپ بیک سائیڈ سے دیکھیں یہ بیک سائیڈ سے اندر کو دبے ہوئے ہیں یہ اسی طرح سے انگل میں دبے ہوئے ہیں تو یہ ایکچوال 3D ہے تو اس میں بسکلی آپ اوپر سے پینٹنگ وغیرہ کچھ اس طرح کا یوز نہیں کر سکتے ویسے کوئی جرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں ہی بہت اچھا سلیک اور اچھا لک دے گا تو یہ اس کے بسکلی دو ڈس آڈوانٹیجز میں کہوں گا باقی بات کرتے ہیں کیا پرائیس میں آتا ہے تو پرائیس میں آتا ہے اور اس کا انسٹولیشن پروسس کیا ہے تو انسٹولیشن کے لیے اس کا جو میتھرڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ایک تو یہ سلیک آن سے بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرا ہم ایس آر آتا ہے فیوی کال کمپنی کا ایس آر ہیوی والا آتا ہے 505 اس ایس آر سے ہم اسے لگا سکتے ہیں تو ایس آر سے نہ کہے کے میں کہوں گا سلیک آن سے آپ لگائیں یہ دیکھیں یہ سلیک آن ہوتا ہے اس طرح کا سلیک آن اس سے آپ نوملی اسے لگا سکتے ہیں لگانے کا پروسس سب سے پہلے تو آپ دیوار کو دیکھیں دیوار بلکل سموت اور اچھی فینش وال ہونی چاہیے پرائیمر سے کوٹ لگا ہونا چاہیے وارٹرپروف پرائیمر کا ایک پروپر کوٹ ہونا چاہیے اور سموت اچھی فینش جتنی اچھی فینش ہوگی دیوار کی اتنی اچھی طرح سے یہ پیسٹنگ اور گریپ کرے گا تو سموت بیس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سمپلی جو ہے وال پہ نشان لگا لیں سینٹر میں اور اسے لگانا سینٹر سے شروع کریں سینٹر میں اس کے بیک سائیڈ میں سلیکون لگائیں جو کورنر ہے چاہو طرف سے اچھے سے سلیکون لگا کے اور بیچ میں جہاں پہ یہ اندر کا ایریا نہیں جہاں پہ یہ ابرا ہوا یہاں پہ سلیکون لگا دے ہلکا جہاں ریکوائیمرٹ ہے اور سمپلی سینٹر سے شروع کرتے ہوئے پورے دیوار پہ لگاتے چلے جائیں تو یہ جو ہے انسٹالیشن پروسس ہے اپراکس انسٹالیشن آپ کسی باہر سے انسٹالر سے ہائر کرتے ہیں اور لگواتے ہیں تو سلیکون اور انسٹالیشن لیور کاسٹ ملا کے قریب قریب آپ کو بیس روپے سکر فٹ کا اس کا انسٹالیشن کی کاسٹ آ جاتی ہے تو یہ اس کی انسٹالیشن کاسٹ ہے اور پروسس بڑا سمپل ہے آپ نہ لگاتے چلے جائیں گے اینڈ تک بات کرتے ہیں اس کی پرائسنگ کی تو پرائس یہ مارکٹ میں جو آویلیبل ہے پی وی سی 3D پینل تو یہ جو ہائی کوالٹی پی وی سی 3D پینل ہے اس کی پرائسنگ ایک سو بیس روپے ڈیڑھ سو روپے الگ الگ ہے نوملی ایک سو بیس روپے کی رینج میں یہ مل جانی چاہیے مارکٹ میں باقی آپ آن لائن بھی یہ پروڈکٹ آویلیبل ہے آن لائن میں بھی کچھ الگ منرل فائبر کے اور کچھ ڈیفرن ٹائپ کے بھی فائبر کے اور نیچرلی جو ہے 3D پینل آویلیبل ہے ان کا لینکس بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ آن لائن بھی جا کے انہیں پرچیز کر سکتے ہیں تو انسٹالیشن پروسیس اس میں بھی سیم رہے گا تو یہ آپ وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں باقی انٹیئر ریلیٹڈ ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اپنے چینل پہ آپ ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے کیپ لائیکنگ پرفیکٹ فلور اور خوش رہیے ایکس فائز کیجئے صبح مارننگ واک پہ جائیے اور صبح اپنے شریر کو ایک گھنٹے کا سمیہ جرور دیجئے ہیلدی رہنے کے لیے اپنی محنت کرتے رہیے تھانکیو بیری مچ فور واشنگ ڈس ویڈیو